اگر آپ کو دیں گے آئینی ترمیم لانے کا فائنل راؤنڈ صدر مملکت باصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات 26 میں آئینی ترمیم کی منظوری پر تباتلہ خیال ہوا وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کے قیادت میں پیپس پارٹی کا وفت بھی ملا مجووزہ 26 میں آئینی ترمیم کے حتمی مسوودے پر مشاورت بھی جاری ہے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں عدیل وڑائش ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل یہ ملاقات بھی ہوئی ہے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے شام میں اجلاس بھی بلایا گیا ہے کیا بتائیں گے کیا اپ ڈیٹس آ رہی ہیں آپ کے پاس مطالق جی میں اس وقت پریزیڈنسی کے سامنے موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریزیڈنسی جہاں آپ سے کچھ منٹ پہلے اہم ملاقات ہوئی عاصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کی اور 26 آئینی ترمیم معاملے پر جو اس وقت ایک کرائسس سیچویشن ہے ایک غیر یقینی صورتحال ہے جو حکومت ہے وہ یقین یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں 26 آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس سے متعلق یہ ملاقاتوں کا گفتگو کا مشابرتوں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو شیری رحمان ناصف علی زرداری اور نون لی کے ساگڈار وزیر قانون آزم نظیر تارر اس کے علاوہ دیگر آلہ شخصیات اس ملاقات میں موجود ہیں حمزہ شہباز اور پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف نون لی کے صدر نواز شریف بھی اس ملاقات کا حصہ ہیں اہم ترمیم ہونے جا رہی ہے آئین میں اس سے پہلے بلاول بھٹو کے جانب سے بھی ملاقات کی گئی اور انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کیا دل عدیل وڑائش کی طرف ایک بار پھر موف کریں گے عدیل بتائیے گا اس وقت یہ ملاقات جاری ہے اہم ملاقات ہے اس سے پہلے بلاول نے بھی بات کی میڈیا سے اور انہوں نے کہا کہ جتنا یہ مسویدہ پاکستان تحریک انصاف کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا ہی جمعیت علمہ اسلام کا بھی ہونا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایو آئی کو یہ تجویز جو ہے وہ پارلیمان میں پیش کرنی چاہیے مسویدہ پیش کرنا چاہیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کنسنسز بنانا ہے کنسنسز بن نہیں رہا کنسنسز اس لیے نہیں بن رہا کہ ایک مسویدہ ایسا ہے جو کہ مولانا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے جو مولانا کراسی میں یہ سگنل دیکھا ہے کہ میں عزی ہوں ملاقاتوں کا مشاورتوں کا سلسلہ جاری ہے چھبیسویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے پاکستان کے آئین میں سلسلے میں یہ اس وقت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملاقات اب بھی جاری ہے اس سے پہلے بلاول بھٹو کے جانب سے میڈیا ٹاک کی گئی اس سے پہلے بیرسر گوہر کے جانب سے بھی میڈیا ٹاک کی گئی ابھی بھی کچھ ابحام ہیں جس طرح سے ہمارے نمائندے عدیل وڑائج بتا رہے تھے کہ گومگو کی کیفیت ہے ممکنہ طور پر جو ہے یہ آئین میں ترمیم آج ہو سکتی ہے جس طرح سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کتنا بھی ڈیڈ لوگ ہو آج یا پھر جو تجاویز ہیں اس پر بھی اگر کوئی حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی آج ہی یہ ترمیم حکومت لے کر آئے گی اور آج ہی یہ پارلیمان میں پیش کر دیا جائے گا صورتحال ہے بلاول کی جانب سے جو تجویز پیش کی گئے اس سے متعلق بھی آپ بتا رہے تھے کنٹینیو رکھی گا تو بنیادی طور پر جو کنسینسس ڈیولپ کرنا ہے ابھی تک تو کی صورتحال یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال اس لیے ہے کہ کابینہ اجلاس کا کوئی معلوم نہیں کہ کابینہ اجلاس کب ہونا ہے سینٹ قومی اسمبلی جو ہے ان کے اجلاس کا جو اناؤنس کیا گیا وقت ہے وہ آن پہنچا ہے ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے ان کا وقت ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوگا یہی وجہ ہے کہ ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ کنسینسس کیسے یہ بلڈ کرنا ہے ابھی تک اس حوالے سے جو پلان ایک حکوم کا تھا اور پلان اتظام لگ رہا تھا لوگ جو ہیں وہ جو سکسٹری تھری اے اور ڈیفیکشن کلاوز والے معاملے کے تناظر میں جب بات کی جاری تھی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسری یعنی انتظامی پہلو جو اس کا تھا کہ انگیج کیے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی نہ تو کوئی پلان اے کی ایکزیکیوشن کے حوالے سے کوئی کلیریٹی ہے نہ پلان بی کے حوالے سے پلان بی کے حوالے سے یہ معاملہ تھا کہ کچھ حرقین جو مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہیں انہوں نے انگیج کر رکھے ہیں حکومت نے اس حوالے سے بھی حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں انہیں خدشہ ہے کہ یہ معاملہ بھی اتنا آسان نہیں ہے اگر کوئی لوگ کوئی منخرف حرقین آ بھی جاتے ہیں تو فلور آف دی ہاؤس پہ سیچویشن بدل سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام تر انتظامات کے باوجود یہی وجہ ہے کہ تمام تر دعووں کے باوجود ابھی تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو پا رہا اس کی ایکزیکیوشن کا معاملہ ابھی تو یہ بھی تیہ نہیں ہو پا رہا یہ کلیریٹی نہیں ہے تحادیوں میں کہ کون سا مصدہ اصلاح پیش ہونا یاسر ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر یہ بتائیے بڑے گھر میں ہونے والی میٹنگ تو ختم ہو گئی اب اس کے بعد ایک نیا اجلاس ہو رہا ہے نون لی کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں معاملہ اصل میں چل کیا رہا ہے دیکھیں عدیل صاحب آپ نے خود بتا دیا کہ مساودہ جو منظوری کے لیے پیش کیا جانا ہے اور جن لوگوں اعتماد میں لیا گیا ہے وہ فلور آف تا ہاؤس چاہ کر کسی قسم کی کوئی مستی نہ کر دیں یہ حکومت کو ایک بہت بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہے اس وقت اور دیکھیں وزیر آدم شباز شریف نے صدر مملکت سے کل سے لے کر ابھی تک کوئی تقریباً چار ملاقاتیں کی ہیں اور ان چار ملاقاتوں میں چھبیسویں آئینی ترمیم کے مساودے کی منظوری کی باتیں کی جاری ہیں کہ اس کے اوپر منظوری لی جائے ابھی حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس سات بجے ہے لیکن ابھی بھی تذبذب کا شکار ہے کہ سات بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بھی تک کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے فوزیہ جو ہیں فوزیہ علی یہاں موجود ہیں تین بجے سے انتظار کر رہی ہیں جلاس کب شروع ہوگا فوزیہ اب تو آپ بھی انتظار کر کر کے یقیناً تھک گئی ہوں گی لیکن ابھی تو اس کے اثار نظر ہی نہیں آ رہی ہے تو معاملہ ایسا لگتا ہے کہ جو عراقین بھی آئے کچھ چلے گئے اس وقت منظر کیا ہے قومی اسمبلی ہال کا جو بالکل عدیل صاحب انتظار کی گھڑیاں جو یعنی کچھ لمبی ہوتی جا رہی ہیں تین بجے کا ٹائم تھا لیکن سات بجے پھر کر دیا گیا قوم اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے تو ہم نے دیکھا کہ عراقین ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ تین بجے یہاں پر پہنچے اور بہت سار عراقین تھے ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ٹائم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے انہوں نے ہمیں موبائل پر اپنے دکھائے کہ ہمیں تو تین بجے کا وقت بتایا گیا تھا اس وقت دن کے وقت جسا کہ زہرانہ ہوا اس وقت چہل پہل کافی زیادہ تھی لیکن اس وقت جو رہداریاں ہیں وہ کچھ سنسانی نظر آ رہی ہیں اور سب کو انتظار سات بجے کا ہے اور یہ بھی کہیں بیٹ آؤٹ ہے کہیں ساتھ سے یہ آگے نہیں ہمارے نمائندگان شہر اقتدار سے ہر لمحے کی صورتحال ہم تک پہنچا رہے ہیں عدیل وڑائے جو کہ اپنے دیگر نمائندگان کے ساتھ جو ہیں صورتحال ہم سے شیئر کر رہے تھے ان کے پاس ایک بار پھر جائیں گے کیا صورتحال رہی کیا ڈیولپمنٹ رہی ان سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے فیلحال آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آئینی ترمی ملانے کا فائنل ڈراؤن شروع ہو چکا ہے صدر مملکہ تعاصف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف اور دیگر عراقین پارلمنٹ کے درمیان جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے